جناب محمد یونس بیابانی صاحب جس شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے اس شاعر کا جسم عدب اور ہجر میں ڈھلا ہوا تھا جو جو لفظ بھی انہوں نے لکھے ہمارے آستانوں کو جتنا بھی کلام لکھا ہے اس کا عدب اور عشق دنیا میں ڈوب کر لکھا ہے بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ جیسے ہجر جیسے ہجر اختر صاحب کی گود میں پڑھتا رہا ایک ایک لفظ جو ہے یونس بیابانی صاحب پڑھ رہے تھے ایک ایک جو لفظ تھا وہ دل کو کھایا جا رہا تھا موضوع صاحبی نے مہتن تیڑی یاد ہے زینت پلکاندی تے کوئی یاد کرے نہ رو پوندان تیڑی یاد ہے زینت پلکاندی تے کوئی یاد کرے نہ رو پوندان جیٹا گزرے پیار دے ماضی تے تو لفظ لکھیندہ رو پوندان تیڑی یاد ہے زینت پلکاندی تے کوئی یاد کرے نہ رو پوندان جیٹا گزرے پیار دے ماضی تے دو لفظ بولیندہ رو پوندان ہنڈ شاکر میڑے وصوچ نہیں تیڑا ذکر کرے نہ رو پوندان ہنڈ شاکر میرے وصوچ نہیں تیڑا ذکر کرے نہ رو پوندان وفادار ہاں میں وفادار راساں تے وفاوان دی نگری دا سردار راساں وفادار ہاں میں وفادار راساں تے وفاوان دی نگری دا سردار راساں تے یار کو بکھنا گناہ جی شاکر تے وال گناہ گار ہاں میں گناہ گار راساں وفاوان دی نگری دا سردار راساں تیز بارش کبھی سرد ہواوں میں رہا تے تے یار کو بکھنا کبھی سرد ہواوں میں رہا ایک تیرا ذکر تھا جو میری سعداؤں میں رہا تیز بارش کبھی سرد ہواوں میں رہا کتنے لوگوں سے میرے مراسم ہے مگر تیرا چہرہ ہی فقط میری نگاہوں میں رہا تیز بارش کبھی سرد ہواوں میں رہا اور گلے لگا کے وہ ایسے اداس چھوڑ گیا گلے لگا کے وہ ایسے ہی اداس چھوڑ گیا بدن میں روح تلق اپنی باس چھوڑ گیا بچھڑتے وقت محبت کا آخری بوسہ میرے لبوں پر انہوں کی مٹھاس چھوڑ گیا اور اسے خبر ہے اکیلا ہوں میں اسی خاطر اسے خبر ہے کہ میں اکیلا ہوں اسی خاطر وہ اپنا آپ میرے آس پاس چھوڑ گیا گلے لگا کے وہ کیسے ایسے ہی اداس چھوڑ گیا اور بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دین کے سلطان ہم تیری یاد میں کھو جاتے ہیں دل جو چاہتا ہے کہ چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم تیرے آستانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں دل جو چاہتا ہے کہ چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم تیری دہلیز پہ آکے سو جاتے ہیں اور لوگ حشر میں لیے پھرتے ہیں نامہ اعمال ہم ہاتھوں میں تصویر یار لیے بیٹھے ہیں موضوع صاحبین محترم اب میں بلا تخیر حضرت بلال جب مار کھانے کے بعد امیہ سے بازار یار سے گزرتے تو کسی نے بلال سے پوچھا کہ بلال تمہیں اتنی مار پڑتی ہے تمہیں اتنے دکھ تکلیف ہوتی ہے لیکن تم دوسرے دن پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو وجہ کیا ہے تمہیں دکھوں کا احساس نہیں ہوتا تو بلال نے بڑا خوبصور جملہ کہا بلال نے کہا کہ جب مجھے مار پڑتی ہے میں وہ تکالیف پرداشت کرتا ہوں لیکن جب میں کچھا یار میں آتا ہوں تو سامنے میرا کریم بیٹھا ہوتا ہے اصحاب سفا کے چبوترے پر بیٹھا ہوتا ہے جب میں کچھا یار سے گزرتا ہوں جب میری نظریں اس کی نظروں سے تکراتی ہیں تو وہ میرے جسم سے دکھوں کو نچوڑ لیتا ہے اور پھر مجھے صبح کے لیے مار کھانے کے لیے تیار کر دیتا ہے یہ ان کی نظر کا تو فیل ہوتا ہے اب میں بلا تخیر ملتمیس ہوں جناب محترم سنہ خانِ مصطفیٰ سنہ خانِ اہلِ بیت میری مراد جناب محمد عاظم نجفی صاحب میں ان سے ملتے میں سوکے ہوئیں اور اپنے مخصوص انداز میں حدیعہ نات پیش کریں جناب چوہان صاحب کا چند لہمے مجھے چند لہمے پہلے پتا چلا کہ شہباز کمر فریدی صاحب جن کا تعلق پاک پتن سے ہے شغل ان کی بہت زیادہ لحص ہو چکی ہے اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ تمام آشکانِ رسول اللہ تشریف فرما ہے میرے کریم آقا کے در پر ان سے التماز کی ہے کہ سب ہاتھوں پھا کے سب دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی اطاف فرمائے اور صحت کاملہ کلی اطاف فرمائے شہباز صاحب کے لئے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کلی اطاف فرمائے جناب محمد عاظم نجفی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ اللہ علیم بندہ نجیز دی ارز دلتے پہلی حاضری یہ کئی دفعہ میں تھے بڑے ایسا کاراں میں حضورت کے سامنے میرا یہ ذات کی خیال سی کہ میں اس محفل دا مہمان نہیں میز بانا دوستو میں سمجھا سی کہ میں اس محفل دا مہمان نہیں میز بانا لیکن بعد اچھا دل جی یہ خیال آیا کہ کسے بھی سید آستان نے ساڑی اوقات ہی نہیں کسی مہمان یا میز بان بڑھیں سید آستان تے انہوں دے مزار شریفتے غیر سید جدوں میں حاضر اندھائے وہ دو ہی صورتان جادر ہو سکتا یا وہ غلام اندھائے یا وہ عاشق اندھائے میز بان گیا مہمان ساڑی اوقات نہیں بلا تمہی درود پاک پڑھیں با آواز بنا لیو آئی کسیم آہ 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 اصلاة و السلام علی اشرف فل امبیاء ایوال مرسلین منو امرے ہویا کہ جو نوم حرم پہ پڑیا ہوئی پڑھنا ہے تے سب تو بڑی چیز تو سرکارہ میں امری ہے دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا ذکرِ رسولِ پاک بھلایا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ابو طالب کے بیٹوں کی محبت دل میں لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے میں مر سکتا ہوں لیکن یہ بغاوت کر نہیں سکتا ابو طالب کے دشمن سے محبت کر نہیں سکتا میں مر سکتا ہوں لیکن یہ بغاوت کر نہیں سکتا ابو طالب کے دشمن سے محبت کر نہیں سکتا ابو طالب کے در کو چھوڑ گوں ممکن نہیں عابد ابو طالب کے در کو چھوڑ گوں ممکن نہیں عابد میں بڑھ سکتا ہوں ٹکڑوں میں یہ ہجرت کر نہیں سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر بابا سے بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہیدری 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 حسینیت حق خرید زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی یہ اللہ جڑے میرے علی دنہا پہ بول دا ہے نا ہاتھ چک کے قیامت آنے دنہوں نے آتنا کھڑا کرنا پہ بہت سائیں انہوں آپ پہچان لیں زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث و منافق کی پریشانی نہیں جاتی اسی باعث تو منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقیبت پہچان لو محسن وہ مرتے ہیں تو شکل بھی پہچانی نہیں جاتی ہمارا پالا ہے ایک سٹھ ہجری کے ہاشیہ برداروں سے ہمارا پالا ہے ہمارا پالا ہے ایک سٹھ ہجری کے ہاشیہ برداروں سے جو فتوہ فروشی کا ہی کاروبار کرتے ہیں مجبور ہیں علی سے دشمنی کھل کر کر نہیں سکتے تو پھر کر کیا سکتے ہیں علی کا جو بھی دشمن ہو یہ اس سے پیار کرتے ہیں نارے ہیدری 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 وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے مگر آخرت بھی فنا ہو گئی ہے وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے مگر آخرت بھی فنا ہو گئی ہے توجہ کہا فاطمہ کو خطاکار جس نے ضرور اس کی ماں سے خطا ہو گئی ہے نیزے پہ جس نے رکھا تھا آلِ رسول کو نیزے پہ جس نے رکھا تھا آلِ رسول کو اللہ نے ختم کر دیا نسلِ فضول کو آلِ رسول کو پڑھتے تو ہو تم سورائے کاؤسر کو مالوی ارے سمجھو بھی کبھی اس کے شانِ نزول کو آلِ رسول 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 کو مسانیہ پوری ہوا چکی آلِ انہیں لیکن قیامت بھی جسے پتر دے انتظار اور جھی کو آل våتی ہیں آلِ رسول کو نا رہے ہے دری آل Haus 되�ẫn سرکار جھولا میرے حسین کا باریک شیر ہے جھولا میرے حسین کا فترس ہیں ڈھونڈتے کچھ لوگ ہیں خونے نبی میں کمی ڈھونڈ رہے ہیں نجفی کو یہ افسوس ہے کہلاتے ہیں وہ پیر جو بطول کے بیٹے کا وضو ڈھونڈ رہے ہیں آئی جھولا میرے حسین کا فترس ہیں ڈھونڈتے کچھ لوگ ہیں خونے نبی میں کمی ڈھونڈ رہے ہیں نجفی کو یہ افسوس ہے کہلاتے ہیں وہ پیر جو بطول کے بیٹے کا وضو ڈھونڈ رہے ہیں میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے حیدر کی سمجان ہے خونے بطول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے آئے آئے درود پاک پڑی باؤاز بلانتا جڑ جڑ کلامتا میری سرکار میں نے حکم فرمایا ہے آئے جب سے نسب تیرے خاندان سے ہوئی جب سے نسب تیرے خاندان سے ہوئی میں دیوانا تیرا یا علی ہو گیا نارائے ہیں نری جب سے نسبت تیرے خاندان سے ہوئی میں دیوانا تیرا یا علی ہو گیا جب سے ملنے لگا ہوں علی والوں سے دل میرا بھی مہکتی کلی ہو گیا جب سے نسبت تیرے خاندان سے ہوئی میں دیوانا تیرا یا علی ہو گیا اس نکم میں کہ کوئی شناخت نہ تھی تیرے بچوں کے قدموں میں جا بیٹھا میں تیرے بچوں کے قدموں میں جا بیٹھا میں جوتیوں سے اٹھا آیا تیری آل نے سیدھے ممبر پہ ہی لوگو جا بیٹھا میں تیری علفت نے صاحب میں مجھ کو کیا لوگو کانٹا تھا میں مخملی ہو گیا جب سے نسبت تیرے خاندان سے ہوئی اتنا دوزک سے ملا در آیا مجھے بھول بیٹھا تھا اپنی ہی بنیاد میں بھول بیٹھا تھا اپنی ہی بنیاد میں کرم مجھ پہ ہوا تیری اولاد کا ہو گیا رنج و غم سے بھی آزاد میں مطمئن ہو گیا میں علی کی قسم پیشوا میرا جب سے علی ہو گیا جب سے نسبت تیرے خاندان سے ہوئی میں اپنے کلامانوں وقتنا تقسیم کر کے چلنا ہے دو کلام سرکار دا حکم پڑھنے نے بی بی ختیجہ پاک دے دو اشار اسلام اللہ علیہ وسلم انہاں دنا توچی گودھرا سبحان اللہ سرکار اوقات کہاں میری تیرے در کی قدائی کی اوقات کہاں میری تیرے در کی قدائی کی اوقات کہاں میری تیرے در کی قدائی کی لفظوں نے بھی ڈر ڈر کے تیری مدہا سرائی کی ہاتھ باندھے مقدر کھڑا بی غدی جا تیرے سامنے تیرے در کو سلام جہاں فرشتوں نے صفائی کی اوقات کہاں میری قلم گانے لاحے محفوظ بھی ہے جن کے ہاتھ میں مانگتے ہیں بی بی کھانا تجھ سے ایسا کیا ہے تیرے ہاتھ میں نہ رہے دری قلم گانے لاحے محفوظ بھی ہے جن کے ہاتھ میں مانگتے ہیں بی بی کھانا تجھ سے ایسا کیا ہے تیرے ہاتھ میں تیرے خرچے پہ دین پلا اس لیے ایسا مند ہے اور رسالت بھی مشکور ہے تیری پہلی گواہی کی نہ رہے دری قیامت کے بہانے خدا تری قیامت کے بہانے خدا تری عظمت دکھائیں گے تیری بیٹی اور نوازوں کے وہ ناز اٹھائیں گے تیری لختیں جگر کے لیے نبی دنیا میں بھی اٹھتے رہے رکھی باقی نبیوں کے لیے رسم گردن چھکائی کی قیامت کے بہانے خدا تری عظمت دکھائیں گے تیری بیٹی اور نوازوں کے وہ ناز اٹھائیں گے تیری خیر ہو بے بابا تیری لختیں جگر کے لیے نبی دنیا میں بھی اٹھتے رہے رکھی باقی نبیوں کے لیے رسم گردن چھکائی کی اوقات کہاں میری اپنی آخرتے میں منقود پڑھن لگا کہ میرے حضور انہوں سب تو زیادہ پسانے سے اور ایک پرسنٹ بھی میرے دلچے نہیں ہیں کہ وہ اتھے نہیں آئے ولی دی درگاہ تے کھڑھتے ہیں میں وہ نابخانے بھی اہمے بندہ اسٹریٹے کھڑھو کے اس سرکار دا میں اندار ہیں سو پرسنٹ تو بھی ہوتے پرسنٹ ہونا تو میں نے انہیں یقینہ کہ میرے سرکار میں نے سن دے اوہ دیدہ مشاہدہ میں کر چکے ہیں نعرہ حیدری جس حسدیدہ میں ذکر کر لگا ہوں انہوں نے پسندیدہ کلام ہے ان کو کافر کہا کچھ مسلمانوں نے کافروں نے کہا وہ مسلمان ہیں یہ ساڑے مسلمانی تے الحمدللہ جڑے سچے پکے پکے پیڑے اہل سنتا ایڑے کھچا آگئے نا ساڑے دویج اسے تمہیں تھے انہوں نے کھچی کہنا وہ میرے پیر ساں کئی برکنے تھا آزم یا لفاظ میں کہا یہ نا آستے گندیاں بندیاں آستے چنگے لفاظ بندہ چوڑا آستے چوڑ جائے لفاظ دونے چاہیے جڑے اہل سنتے داخل ہو گئے خارجی ناصبی جنابی ابو تعالیٰ علیہ السلام تھے تے الحمدللہ ساڑھا اعلان اتھا ہی کھڑ ہوتا ہے انشاءاللہ قیامت تک ساڑھے مرم تو بعد بھی میں کیا سیا تو اگر کوئی کہا گا نا تیرے نا موبائلہ کرنا ہے جنابی ابو تعالیٰ علیہ مانتے تھے انشاءاللہ 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 میری میں آپ کوچھ نہیں میری کنڈتے سرکارتے آئیں انشاءاللہ اٹھ کے ضرور کرانگے نعرہ حیدری سرودے پاک پڑھیں باہ واضح دیں ابو تعالیٰ کے بیٹوں کو ہی زبا حیلی ہونا خفی ہونا جلی ہونا جہاں موجود اللہ ہے انہیں بھی ہے وہی ہونا جو مالک ہیں انہیں لکھ میں کھلاتا ہوں نبوت یار امامت کو میں خود چلنا سکھاتا ہوں میرے بیٹوں پہ واجب ہے محمد اور علی ہونا خفی ہونا جلی ہونا ابو تعالیٰ یا سر کی شہادت کا حدیثوں میں اشارہ ہے نسائی کو بھی تھوکے تھے تم ہی لوگوں نے مارا دنسا ہے تو لازم ہے یہ رسوائی تمہاری ہر گلی ہونا خفی ہونا جلی ہونا جلی ہونا موسیقی باچک باچک ڈیوی خفی ہونا جلی ہونا جلی ہونا جلی ہونا خفی ہونا موسیقی